بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا پیارا دوست بلال ارشک آج میں آپ کے لیے بہت پیاری سی ویڈیو لے کر رہا ہوں پہلے بھی میں نے اپلوڈ کر چکا ہوں روس کے بارے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ جائیں مجھے بھی سپورٹ کیا کریں ساری ویڈیو آپ جو بھی آپ کو معلومات چاہیے ہو آپ کو ویڈیو مل جائے گی ایران کا ورک ویڈیو لے نہ ہو وہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی ٹھیک ہے جا کے سکرائب اور لازمی کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے تو میں آپ کو روس کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو روس کا ویڈا ہے آج ہمارے ایک لینڈ کا ویڈا نکلا ہے ٹھیک ہے دو تری کو نکلا تھا آج اس کو پاسپورٹ ہم نے اس کے حوالے کر دی ہے ٹھیک ہے سارا کام جنون ہے اس کی بینک اکانڈ میں جو سٹیڈمنٹ تھی وہ تو لاکھوں میں تھی لاکھوں میں ٹھیک ہے لیکن کم سے کم چودہ سے پندرہ لاکھ سٹیڈمنٹ ہونی چاہیے تیرہ لاکھ رکے بیلنس مجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں وہاں اس کی آپ کو ویڈیو بھی چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہو تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ویزا بھی انشاءاللہ آپ کی بھی ہلپ کروں گا ویزا دلوانے میں ٹھیک ہے لیکن کم سے کم میٹر کلیر ہو ویزڈ کے اوپر آپ مت جائیں ویزڈ جب تک آپ کی ٹرابل ہسٹری نہیں ہے اب رشیہ کے ائرپورٹ پر مت جائیں آپ کو رشیہ ویلے ڈپورٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیں ہیں بعد رش بھی صورت میں آپ کو ویزڈ ویزے کو پر انڈری نہیں دے گا ٹھیک ہے میں ویزڈ والے کو اکثر بھائیوں نے دیکھا ہوگا میں ویزڈ والے کو نہیں پکڑتا ٹھیک ہے اس لئے نہیں پکڑتا کیونکہ وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے کوشش کریں میٹرک والے ہوں میٹرک والے کہ نہ آپ کو مسئلہ بنتا ہے نہ ہمیں بنتا ہے نہ کسی قسم کا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں چلا آپ کو کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے نا آپ کو ایران کے بارے میں ایران کے بارے میں متایا تھا کچھ میں نے کابضہ شو کیے تھے مجھے جس کے اوپر یوٹیوب نے میری ویڈیو ڈریڈ کی تھی میں نے درخواست کی تھی یوٹیوب کی اوپر لیکن یوٹیوب نے میری بات نہیں مانی ارے اپنا پاسپورٹ اپنا کچھ ویزے کی کابضت میں نے دکھائی تھی ٹھیک ہے لیکن میں ویزہ بیوکل نہیں دکھائی رہا اگر کسی کچھ چاہیے ہو تو وہ مجھے ورسپ کے اوپر رافتہ کر سکتا ہے میں اپنا ورسپ لن کمینٹر میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اسی کھول لیں اسی طرح کھول لیں کوئی بات نہیں کھول لیں آپ بھی دا ماشاءاللہ یہاں پہ لگا ہے ٹھیک ہے جی جی دو مہینے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے دو مہینے کے اندر یونیورسٹی ویزہ نکال کے دیتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس میں آپ کو میں کاغذہ بتا دیتا ہوں کون کون سے کاغذہ چاہیے ہوتے ہیں کاغذہ تو آپ کو اس میں چاہیے پاسپورٹ وائٹ بیگروند تصویر بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے پلی سٹیشن کی رپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور یہ ایک میڈیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے نارملی میڈیکل ہوتا ہے اتنا خاص میڈیکل نہیں ہوتا اس میں صحیح ہے یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہے تو ویزہ انشاءاللہ آپ کو انٹرویو کو بغیر آپ کو ویزہ لگوا کے دیں گے میں اسی سے کوئی انٹرویو نہیں ہوگا اگر آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں لیکن ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اگر ویزہ ریفیوز ہوتا ہے تو ہوا کل کو اپنے میں نہیں کہنا ہمارا ویزہ ریف اگر نہیں دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی خوشی کی بات ہے ویزہ انشاءاللہ آپ کو سو پرسنٹ ویزہ مل جائے گا آپ کو ڈوب نہیں ہے ٹھیک ہے کام جنون ہے جنون ترکے سے جائیں جو ڈینکیوں والے ہیں ڈینکیوں سے دور رہیں ٹھیک ہے کوئی اس میں ڈینکی والا کام نہیں بائیر جائیں گے فیصل آباد سے جائیں اسلامباد سے جائیں آئرپورس سے ٹھیک ہے لہور سے جائیں کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کو کام جنون ہے آپ کو لیگل ہے ہے تو بہترین اگر آپ ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ملتان میں میرے ایک دوست بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی بھی حل پ لے سکتے ہیں سب سے سستی آپ کو ٹکٹ فرام کرے گا باہر سے بھی کنفرم کریں شہریال نام ہے اس کا اس کا نمبر بھی آپ کو کمیٹ کے اندر مل جائے گا ٹھیک ہے شہریال نام ہے میرا اس کو بتانا ٹھیک ہے بھی بلال بھائی نے نمبر دیا ہے یوٹیوب سے اس نے ہے آپ کا نمبر ایڈ گیا تھا تو انشاءاللہ اللہ آپ کی پوری ہیلپ کرے گا صحیح ہے سب سے کم آپ کو وہ ریٹ میں ٹکٹ دے گا صحیح ہے اگر پھر بھی کسی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو کسی بھی کنٹری کی ٹکٹ چاہیے ہو ٹھیک ہے تو آپ میرے سے بھی راقتہ کر سکتے ہیں شہریال بھائی سے بھی راقتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسروں سے کم ٹکٹ آپ کو دے گا کم ریڈ میں ٹکر دے گا اگر ایشیا کا ویزا چاہیے وہ میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں ازربائی جان کا چاہیے اور سری لینکاج کا چاہیے ملیشیا تھائیلینڈ سنگاپور ایران ان ویزوں میں میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں اور ترکی ان ویزوں میں میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں جو دوسری ہے وہ میں آپ کو معلومات دے سکتا ہوں کیونکہ کچھ میسی ہوتی ہیں جس کا کنفرم ہوتا بھی یہ ویزا ایشو کن پیپروں کے اوپر کرتی ہے کچھ کنفرم نہیں ہوتا یہ کن پیپروں کے اوپر ویزا ایشو کرتی ہے بیلاروس کا بھی اگر آپ کو لیٹر چاہیے وہ ٹھیک ہے دعوت نامہ جس کو بولتے ہیں وہ چاہیے میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جنور بندے کے لیے ہر بندے کے لیے نہیں میں جنور کام کرتا ہوں جنور بندے کے لیے جو ویزٹ کر کے واپس آئے گا لیکن زہری بات ہے وہاں پہ جو میرے دوست ہیں وہ ان کو گرانٹی دینی پڑے گی ہاں یہ بندہ جنور ہیں ویزٹ کرنے کے بعد یہ واپس پاکستان جائے گا ایسا نہیں ہوگا وہ ویزٹ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے بیلاروس میں اور وہ بات میں واپس نہ آئے ایسا بلکل نہیں لیکن اس کو گرانٹی لازمی دینی پڑے گی وہ واپس پاکستان آئے گا لیکن ویزا اس کا انشاءاللہ 100% اس کا بھی مل جائے گا صحیح ہے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کرتے اسکرائب کرتے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت سارا اجازت انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ